بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوور فلو اور انڈر فلو کی اور دیکھیں گے سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج میں ان دو ٹرمز سے کیا مراد ہے ٹاپک کو تھیوریٹیکلی کور کرنے کے بعد آخر میں ایک پروگرام کی مدد سے ہم اس کانسپٹ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوور فلو اور انڈر فلو سے کیا مراد ہے یہاں پر اگر انڈر فلو کو ہم سائٹ پہ کر دیں اور صرف فوکس کریں اوور فلو کی تو میں آپ کو پریکٹیکل لائف سے ایک بہت ہی آوویس اگزیمپل دے سکتا ہوں ہمارے گھروں میں پانی کو سٹور کرنے کے لیے چھتوں پر ٹینک رکھے جاتے ہیں جس میں ایک خاص لیمٹ تک پانی کو سٹور کیا جاتا ہے جب آپ اپنے ٹینک میں پانی کو فل کرنے کے لیے موٹر چلاتے ہیں تو جتنا میکسیمم پانی سٹور ہو سکتا ہے ٹینک میں جب اس لیول تک پانی سٹور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے ٹینک کے ٹاپ پہ ایک پائپ لگا ہوتا ہے جسے اوور فلو پائپ کہتے ہیں اور پانی وہاں سے گرنے لگتا ہے اور ہمیں یہ پتا چاہ جاتا ہے کہ ٹینک کی اپنی میکسیمم کپیسٹی تک پانی کو سٹور کر چکی ہے اب ہمیں موٹر کو بند کرنا ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس پروگرامنگ میں جو ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں ہر ڈیٹا ٹائپ کی ایک اپر لیمٹ ہے کہ وہ کتنی بڑی سے بڑی ویلیو سٹور کر سکتا ہے اور یہی لیمٹ بڑی سے بڑی ویلیو کے ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی ویلیو کے ساتھ بھی ایسوسیئٹ ہی ہے یعنی ہر ایک سپیسیفک ڈیٹا ٹائپ ایک مقصوص رینج تک بڑی سے بڑی ویلیو اور مقصوص رینج تک چھوٹی سے چھوٹی ویلیو کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس رینج سے بڑی ویلیو یا اس رینج سے چھوٹی ویلیو سٹور کرنے کی کوشش کی جائے کسی سپیسیفک ڈیٹا ٹائپ کے اندر تو پھر جو پرابلم اکر ہوتا ہے اسے اوورفلو اور انڈر فلو کا پرابلم کہتے ہیں اگر کسی ڈیٹا ٹائپ میں اس کی میکسیمم جو پاسیبل ویلیو ہے اس سے بڑی ویلیو سٹور کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم کہتے ہیں اوورفلو ہو رہا ہے اور اگر کسی ڈیٹا ٹائپ میں اس کی جو مینیمم پاسیبل ویلیو ہے اس سے چھوٹی ویلیو اگر سٹور کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈر فلو کا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ آپ کو یہ بات پر آنا چلوں کہ اوورفلو اور انڈر فلو یہ ایسے پرابلم ہیں جو کہ انٹیجر اور فلوٹنگ پوائنٹ دونوں قسم کے ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں اور جیسا میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ دونوں پرابلم کب اکر ہوتے ہیں جب ہم کوئی ویلیو اسائن کر رہے ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہے یا بہت زیادہ چھوٹی ہے جو کہ کسی سپیسیفک ویریبل میں سٹور کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈیٹا ٹائپ جو ڈیٹا ٹائپ ویریبل کے ساتھ ایسوسییٹیڈ ہے اسی ڈیٹا ٹائپ کی مناسبت سے اس ویریبل میں ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اور اگر ان لیمٹس کو کروس کیا جائے گا تو اوور فلو یا انڈر فلو کا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑے گا اگر ہم اگزمپل کی بات کریں تو لیٹس اے کہ آپ نے ایک ویریبل ڈیکلیر کیا جو کہ شارٹ انٹ ٹائپ کا ویریبل ہے اور اسے آپ نے انیشلائز کر دیا اس کی پوسیبل لارجسٹ ویلیو کے ساتھ اب ہم یہ جانتے کہ شارٹ انٹ میں جو بڑی سے بڑی ویلیو سٹور کی جا سکتی ہے وہ 32,767 ہے اس سے بڑی ویلیو شارٹ انٹ ڈیٹا ٹائپ کی کسی ویریبل میں سٹور نہیں کی جا سکتی اب اگر ہم اس ویریبل میں سٹورڈ ویلیو کو ڈسپلے کروانے کے لیے سی آؤٹ اوبجیکٹ کا استعمال کریں تو جو ویلیو ہے وہ itself appropriately سکرین پر ڈسپلے ہو جائے گی جو کہ 32,767 ہے لیکن اگر اسی پروگرام میں آگے چل کر ہم اس ویریبل میں ایک ڈیجٹ کا اضافہ کر دیں تو ہمارے ذہن میں تو یہ بات آئے گی کہ اب یہ ویلیو 32,768 ہو گئی ہے بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا ہے لیکن ایسا ہونے سے ایک پرابلم ہو گئی ہے اور پرابلم یہ کہ 32,768 پرابرلی شارٹ انٹ ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ اسی ویریبل میں سٹور نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ شارٹ انٹ ڈیٹا ٹائپ کے ویریبل کی میکسیمم لیمٹ سے ایک ڈیجٹ زیادہ ہے اس صورت میں اگر ہم دوبارہ سے اسی ویریبل کو سکرین پر ڈسپلے کرانے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس مائنس 32,768 ریزلٹ کے طور پر آ سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف جو آپ کے ڈی ایز ہیں وہ مختلف طرح سے بیہیو کرتے ہیں جب اوور فلو اور انڈر فلو کا پرابلم اکر ہوتا ہے ابھی نیکس لائٹ میں ہم دیکھیں گے کیا پاسیبل آؤٹکم ہو سکتے ہیں اگر اوور فلو اور انڈر فلو کا پرابلم ہو جائے پروگرام میں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاوزیو 32,768 آئے گا لیکن یہ ویلیو تو مائنس میں چلی گئی جو کہ ٹھیک نہیں ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاسیبل آؤٹکم ہو سکتے ہیں جب اوور فلو اور انڈر فلو کا پرابلم اکر ہوتا ہے کسی پروگرام کے اندر اور کس طرح سے اسے مختلف جو کمپائلرز یا آئی ڈیز ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ مختلف جو آپ کے سسٹمز ہیں یا مختلف جو کمپائلرز ہیں وہ مختلف طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کچھ سسٹمز اور کمپائلرز کے اوپر آپ کو ایک وارننگ یا ایرر میسج شو کر دیا جائے گا کچھ سسٹمز اور کمپائلرز جو ہیں وہ پروگرام کو سٹاپ کر دیں گے ایکسیکیوٹ ہی نہیں کریں گے اور کچھ سسٹمز اور کمپائلر جو ہیں وہ ایکسیکیوشن تو کر دیں گے لیکن انکریکٹ ویلیو ہمیں سکرین پر نظر آئے گی اس لیے یہ چیز بہت امپورٹن ہے کہ جب آپ ویلیبلز میں ویلیوز کو سٹور کریں تو ان کے ساتھ جو ایسوسیٹی ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کے مطابق ہی ان میں ویلیوز سٹور کریں آئیے اب ایک پروگرام کی مدد سے اس کانسپٹ کو ہم پریکٹیکلی دیمونسٹریٹ کر کے دیکھتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پروگرام میں نے پہلے سٹائپ اور سیو کر رکھا ہے جو کہ ہمیں انڈر اوور فلو کے کانسپٹ کو کلیر کرنے میں مدد دے گا یہاں پر لائن نمبر ون میں ہم نے ایک کمنٹ انسرٹ کیا ہے سنگل لائن کمنٹ جو کہ ہمیں یہ بتا رہا کہ یہ ہمارا پروگرام کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارا یہ پروگرام ہمیں اوور فلو اور انڈر فلو کے کانسپٹ کے بارے میں پریکٹیکلی دیمونسٹریٹ کر کے دکھائے گا لائن نمبر 3 سے لائن نمبر 6 تک ہمارا وہی کوڈ ہے جو کہ اب تک کے تمام پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے یعنی ہم آئیو سٹریم فائل کو انکلوڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہم کون سی نیم سپیس کا استعمال کر رہے ہیں اس پروگرام میں اور یہاں ہمارا مین فنکشن لائن نمبر 5 پہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا اصل کوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے لائن نمبر 7 سے جہاں پہ ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں جس کی ڈیٹا ٹائپ شارٹ ہے اور اس ویریبل کا نام ہے ٹیسٹ وار ہم نہ صرف اسے ڈکلیئر کر رہے ہیں بلکہ اس میں ایک ویلیو بھی سٹور کر رہے ہیں جو کہ 32,767 ہے اب یہاں پہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وہ maximum possible ویلیو ہے جو کہ شارٹ انٹ ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویلیو میں اگر ایک ڈیجٹ کا بھی اضافہ کر دیا جائے اور پھر وہ ویلیو ہم اپنے اس ویریبل میں سٹور کرنے کی کوشش کریں ٹیسٹ وار میں تو ہمارے پاس کیا آؤٹکم آئے گا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو لائن نمبر ایٹ پہ میں نے پہلے یہاں پہ سی آؤٹ اوبجیکٹ کی مدد سے وہ ویلیو سکرین پہ ڈسپلے کروا دی جو کہ فیل وقت ہمارے پاس اس ویریبل میں تیسٹ وار کے اندر موجودہ ویلیو میں ایک ڈیجٹ کا اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تیسٹ وار is equal to تیسٹ وار پلس ون اس سے ہوگا یہ کہ تیسٹ وار ویریبل میں جو ویلیو پہلے سے موجود ہے جو کہ 32,767 ہے اس میں ایک کا اضافہ ہو جائے گا اور جو ریزلٹ بنے گا اصولی طور پر وہ 32,768 ہے اور وہ ویلیو اسائن کر دی جائے گی کسی ایک statement میں آپ assignment operator کا استعمال کر رہے ہوں اور ساتھ ہی کچھ arithmetic expression بھی موجود ہو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو values کو جمع بھی کیا جا رہا ہے اور پھر assignment کا کام بھی ہو رہا ہے اس صورت میں جو assignment کا کام ہے وہ بات میں ہوگا پہلے ان دو values کو آپس میں sum کیا جائے گا اور اس کا result ہی assign کیا جائے گا test وار نامی variable line number 10 میں جا کے ہم دوبارہ سے see out object کی مدد سے اسی variable کو screen پر print کروا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا value print ہونی چاہیے اگر آپ کی سوچ رہے ہیں کہ 32,767 میں one add کرنے کے بعد 32,768 ہو جاتا ہے یہ value بنتی ہے لیکن کیا یہ value screen پر display ہوگی ایسا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو یہ variable test وار ہے اس کی data type short ہے اور short data type کی جو upper limit ہے value کو store کرنے کی وہ 32,767 ہے اگر اس میں ایک digit کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر جو value بنے گی وہ store نہیں کی جا سکتی properly short data type کے کسی variable میں اس لیے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں دوبارہ سے see out کی مدد سے اس variable کو سکرین پر print کروا رہے ہیں line number 11 میں جا کے ہم اس test وار نامی variable میں سے ایک digit دوبارہ سے کم کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ test وار minus one پہلے جو ہے test وار میں جو موجودہ value ہے اس میں سے ایک digit کی کمی کی جائے گی اس کے بعد جو value بنے گی وہ assign کر دی جائے گی test وار کو اور دوبارہ سے line number 12 پہ آکے ہم see out object کی مدد سے test وار کو سکرین پر display کروا رہے ہیں اوکے اب ہم اس program کو save تو پہلے ہی کر چکے ہیں میں اسے compile کرتا ہوں execute menu میں جا کے میں compile کے option کو select کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں no warning no errors اب ہم اسے run کر سکتے ہیں تو میں execute menu میں جا کے run کرتا ہوں دیکھئے ہمارے پاس کیا output آ رہا ہے پہلی مرتبہ ہمارے پاس کیا سکرین پر output آ رہا ہے 32,767 جو کہ line number 8 کی وجہ سے produce ہو رہا ہے جس میں ہم test وار کو اس وقت سکرین پر display کروا رہے ہیں جب اس میں maximum possible value جو store کی جا سکتی ہے 32,767 وہ store تھی یعنی یہاں تک تو یہ value کو بلکل ٹھیک display کروا رہا تھا variable لیکن جب ہم نے line number 9 میں جا کے اس value میں ایک digit کا اضافہ کر دیا اور پھر دوبارہ سے ہم نے line number 10 میں اسے print کروایا تو بجائیے کہ 32,768 positive ہمیں دکھائی دیتا یہاں پہ minus 32,768 ہمیں دکھائی دے رہا ہے it means کہ اب ہم یہاں پہ overflow problem کا شکار ہو رہے ہیں اور جب ہم نے line number 11 میں دوبارہ سے ایک digit کی کمی کر دی اس value میں اب value دوبارہ سے 32,767 ہوگی جو کہ properly store کی جا سکتی ہے short data type کے اندر تو اب دوبارہ جب ہم نے اسے print کروایا line number 12 کی مدد سے تو دیکھئے 32,767 جو کہ proper value تھی وہ ہی ہمیں یہاں پر display کروای جا رہی ہے